موسیقی الگ سب کا نظریہ ہے جہاں چلنے چلانے کا نہ پالو شوق دل اپنے کسی کو آزمانے کا نہ خالی ہاتھ ہے کوئی مجھے پکا یقین اس کا ہنر تم کو نہیں آتا جہاں خوشبو لٹانے کا اپنی لگی انھی پنگتیوں سے آپ سبی کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے سوست اور خوشال ہوں گے دیکھئے چاہے آپ اسکول میں ہوں کالج میں ہوں فیملی میں ہوں یا پھر اپنے ورک پلیس میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ملی جاتا ہے جو آپ کو ہمیشہ یا تو نیچہ دکھاتا ہے یا آپ کی انسلٹ کرتا ہے جس سے آپ کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے اور آپ کی لائیو بھی ڈسٹرم ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اس طرح کے لوگوں کو کیسے ڈیل کیا جائے تو آج کے ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے تو چلیے بینا دیر کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو فرس پوائنٹ ہے کہ جب بھی آپ کی کوئی انسلٹ کرے تو سب سے پہلے آپ خود کو انیلائز کریں کیونکہ میکسیمم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ خود دوسروں کو موقع دیتے ہیں اپنی انسلٹ کرنے کا اور وہ موقع دیتے ہیں آپ اپنی کمیوں کو ظاہر کر کے پھر چاہے وہ کمی آپ کے کام میں ہو آپ کے بات چیت کرنے کے طریقے میں ہو آپ کے ویوہار میں ہو یا پھر آپ کے اپیرنس میں ہو کیونکہ جیسے ہی سامنے والے کو آپ کی کوئی کمی دکھائی دیتی ہے وہ ترند اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور آپ کی انسلٹ کر دیتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو انیلائز کیجئے اور دیکھ ئے کہ آپ کہاں غلط ہیں اور آپ ترند اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ بھوش میں کبھی بھی کوئی آپ کی انسلٹ نہ کر پائے نیکس پوائنٹ ہے کہ کئی بار لوگ جان بوچ کر آپ کی انسلٹ کرتے ہیں جبکہ آپ کی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے تو ایسی سیجیوشن میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نہ تو گسہ کرنا ہے نہ بحث کرنی ہے اور نہ ہی اس کی انسلٹ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ ایک سین کریٹ کرتے ہیں اور جس سے کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ اس کو تماشی کی طرح انجوائے کرتے ہیں اور سامنے والا تو آپ کی بیجزتی کرنے کے موڑ میں ہی تھا اور آپ نے اسے ایسا کر کے موقع دے دیا تاکہ وہ آپ کی بیجزتی اور کر سکے اس لیے آپ کو بھول کر بھی ایسا نہیں کرنا ہے تو آپ سوچ رہوں گے کہ اگر ایسی سیٹریشن آئے تو کیا کریں دیکھیں ایسے میں آپ کو سب سے پہلے بہت ہی پولائٹلی اپنے ورڈز کو بہت ہی کنٹرول میں رکھ کر پیار سے اس سے بات کرنی ہے اور اسے پوچھنا ہے کہ آخر بات کیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ اتنے ناراض اتنے فلسٹریٹڈ کیوں ہو رہے ہیں جب آپ اتنے پیار سے اور اتنے کول ہو کر اس کے سامنے جائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ پر ناراض نہیں ہوگا لیکن اگر اس کے بابزود بھی وہ آپ کے اوپر غصہ کرتا ہے یا بھڑکتا ہے تو کیا ہوگا وہ خود ہی پاگل ثابت ہوگا لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتنے پیار سے وہ اس سے بات کر رہا ہے پھر بھی وہ اتنا ناراض ہو رہا ہے تو آپ کو خود پاگل ثابت نہیں ہونا ہے اس کے علاوہ پیار سے بات کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب آپ کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں تو آپ بڑی آسانی سے اپنی بات کو سمجھا پاتے ہیں اور سامنے والے کی بات کو سمجھ پاتے ہیں اور جب ایسا ہوتا ہے تو انسلٹ کی تو کوئی جگہ ہی نہیں بستی اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے فیوریٹ بھی بن جائیں اس لیے میں یہی کہوں گی کہ ہمیشہ سب کے ساتھ پیار سے رہیں اور پیار سے ہی ویوہار کریں نیکس پوائنٹ ہے کہ آپ کے اچھا ویوہار اور پیار بھرا ویوہار کرنے کے بعد بھی کوئی آپ کی لگتار انسلٹ کر رہا ہے تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اس ویکتی کی نیچر ہے یا فطرت ہے اور اس پر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی گلتی بلکل مت کیجئے تو آپ کو کرنا کیا ہے تو اگر آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسا ہے تو ایسے لوگوں کو جتنی جلدی ہو سکے اپنی لائف سے دور کر دیجئے کیونکہ یہ لوگ لائف کو ڈسٹرب کرنے کے علاوہ اور دوسرا کوئی کام نہیں کرتے ہیں لیکن لائف میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں avoid کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ان سے کم سے کم سمبند رکھنے ہیں اور کم سے کم ہی ان سے باتچیت کرنی ہے تاکہ آپ کی لائف کم سے کم ڈسٹرب ہو اور آپ زیادہ سے زیادہ خوش رہ پائے چلتے چلتے بس آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ زندگی میں کم سے کم غلطیاں کرنے کی کوشش کیجئے اپنے اچار وچار اور ویوہر کو اتنا بہتر بنائیے کہ سامنے والا چاہ کر بھی آپ کی کوئی غلطی نہ نکال سکے اور نہ ہی آپ کی انسلٹ کر پائے آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت موسیقا موسیقا